یسو کی گرفتاری یہ راہ سلیب کا چھٹا حصہ ہے جس میں ابھی ہم گرسمنی باغ کے اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں یسو مسیح کو گرفتار کرنے کے لیے ایک بڑی بیڑ آتی ہے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اناجیل کے مصنفین نے خاص کر سینوپٹی گاسپلز رائٹرز نے یعنی مقدس مطی مقدس مرکس اور مقدس لوکا نے یہاں یونانی لفظ اخلاص کو کیوں استعمال کیا ہے جس کا مطلب ہے اموم امالٹیٹیوڈ اکراؤڈ آف مہن یعنی بھیڑ آدمیوں کی بھیڑ حجوم امبو یہ بات ہماری سمجھ میں تب آئی جب ہم نے اس واقعے کو بار بار پڑا اور غور سے پڑا اور ساتھ ہی کئی محققین کی تحقیق بھی دیکھی تو معلوم ہوا کہ اناجیل کو کلم بن کرنے والے مصنفین نے اس لفظ کو بڑے ہی ٹھیک طور پر استعمال کیا ہے آئیں اس حصے کو اناجیل میں دیکھتے ہیں کہ یسو مسیح کو گرفتار کرنے والے لوگوں کو بھیڑ کیوں کہا گیا ہے اور اس حجوم میں کس قسم کے لوگ یا کون کون سے لوگ شامل تھے مقدس مرکز کے مطابق یہودہ جو ان بارہ میں سے تھا اور اس کے ساتھ ایک بڑی بھیڑ تلواروں اور لٹھیاں لیے ہوئے سردار کاہنوں اور فقیوں اور بزرگوں کی طرف سے آپ پہنچیں مقدس متی لکھتے ہیں یہودہ جو ان بارہ میں سے ایک تھا آیا اور اس کے ساتھ ایک بڑی بھیڑ تلواروں اور لٹھیاں لیے ہوئے سردار کاہن اور قوم کے بزرگوں کی طرف سے آپ پہنچیں مقدس لوگا یوں بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ایک بڑی بھیڑ آئی اور ان بارہ میں سے جس کا نام یہودہ تھا ان کے آگے آگے آیا تھا مقدس یوہنہ مزید وضاحت سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں پس یہودہ سپاہیوں کی پلٹن اور سردار کاہنوں اور فریسیوں سے پیادے لے کر مشلوں اور چراغوں اور ہتھیاروں کے ساتھ وہاں آیا یہودہ اس کی ریوتی ایک بہت بڑی بھیڑ کے ساتھ گسمنی باغ میں داخل ہوتا ہے یہ بھیڑ جس کا ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں یہ تین بڑے گروہوں پر مشتمل تھی جو تلواروں اور لٹھیاں لیے ہوئے وہاں پر پہنچی تا کہ یسو کو گرفتار کرے ان میں ایک گروہ رومی سپاہیوں کا تھا جو کمانڈنگ افسر ٹرائی بون کی سرپرستی کرتا تھا اور دوسرا جتھا حیکل کی جانب سے تھا جو یہودی صدر عدالت یعنی سن ہیڈرن کی طرف سے بیجا گیا تھا اور تیسرا ٹولہ سردار کاہن اور بزرگوں کی طرف سے آیا تھا اب ان میں سن ہیڈرن اور سردار کاہن کی طرف سے جو لوگ آئے تھے یوں مانے کہ اور یہ خاص اسٹیبلشمنٹ اور بھی آگے کئی موقع پر آپ کو دکھائی دے گی اور جب ہم ان سب کو الگ الگ کٹیگریز میں دیکھتے ہیں تو تب ہمیں ان واقعات کی اور بیانات کی سمجھ بھی آتی ہے جو اناجیل کے مصنفین نے کلم بن کیے ہیں اب یہ بھیڑ گسمنی باغ میں آ پہنچی ہے کیونکہ یہودہ ان کے آگے آگے ہے اور یہودہ اس جگہ سے واقف تھا کیونکہ وہ کئی بار یسو کے ساتھ اس جگہ پر آیا تھا اور آج فسا کھانے کے بعد جب مسیح یسو اور اس کے شاگرد رات گزارنے کو نکلے تو یہودہ جانتا تھا کہ استاد کہاں جا رہا ہے یہودہ اسکریوتی نے تیس سککوں کے بدلے یسو کو سردار کاہنوں کے ہاتھوں بیچا تھا اس کی لالچی سوچ کا اندازہ مسیح یسو کو پہلے سے تھا جب یسو بیتنیہ میں شام کے کھانے کی دعوت میں تھا تو وہاں لازر کی بہن مارتھانے کیمتی اتر لے کر یسو کے پاؤں پر ڈالا بعض کے نزدیک مقدس یوہنہ اور مقدس مرکز میں درج یہ بیان دو الگ الگ واقع ہیں لیکن زیادہ تر مفسر ان کا ماننا ہے کہ یہ دونوں بیان ایک ہی واقعے کو پیش کرتے ہیں بس طرز انداز اور ترجیات فرق ہونے کی وجہ سے بظاہر الگ دکھائی دے رہے ہیں ابھی ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ مقدس مرکز کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی واقعے کے بعد یہودہ اسکریوتی سردار کہنوں کے پاس گیا شماؤن کوڑی کے گھر میں کھانا کھانے کی دعوت کے بعد اور فسا کھانے سے پہلے یہودہ سردار کہنوں کے پاس آیا جب یہودہ بھیڑ کے ساتھ آیا کہ یسو کو گرفتار کروائے وہاں وہ سب سے آگے آگے چلتا ہوا آ رہا تھا اور یسو کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے ربی یہ بہت اہم اسطلاح ہے پہلی صدی میں یہ لقب یعنی ربی احترام کے طور پر استاد کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور خاص کر یسو مسیح کی خدمت کے شروع شروع میں شاگرد یسو کو اسی لقب سے مخاطب کیا کرتے مقدس متی کے ایک بیان سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یسو مسیح اس لقب ربی کے استعمال سے کوئی زیادہ خوش دکھائی نہیں دیتے اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس لقب ربی کے مصبت اور منفی استعمال کیا ہے لیکن اس موقع پر گسمنی باغ میں یہودہ اسکریوتی کا یسو کو ربی کہہ کر بولنا احترامن نہیں تھا بلکہ احترام کی بجائے دگابازی کے طور پر اس نے آپ کو ربی کہا ابھی آخری فصہ پر سب شاگردوں نے یسو کو خداوند کہہ کر پکارا کریوس کہہ کر اسے مخاطب کیا اور اب یہودہ اسے ربی کہتا ہے کیا یہاں اس موقع پر یسو کو ربی کہہ کر مخاطب کرنا اس کے خداوند ہونے کا کریوس ہونے کا انکار کرنا نہیں جیم ڈولنس اپنی کتاب میں ایک حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یسو مسیح ایک استاد یا ربی صرف دوسروں کی نظر میں تھے دوسرے یعنی غیر لوگ نہ کہ اس کے اپنے دراصل یسو کے ساتھ اس کے شاگردوں کا تعلق ذاتی تجربے کی بنیاد پر بدتدریج نمائی ہوتا رہا آغاز میں آپ کے شاگردوں نے آپ کو ربی کہہ کر مخاطب کیا لیکن بعد الہیم تک جا پہنچی اور یہ الہی محبت کا وہ سلسلہ ہے جہاں محبوب کی محبت میں ہر درجہ آگے ہی آگے بڑھا جاتا ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والا ریولیشن ریسیو ہوتا رہتا ہے اب اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے Kiss of Judah یعنی یہودہ کا بھوسا جہاں یسو مسیح کا مو چومتے ہوئے وہ کس طرح سے اسے دگا دیتا ہے تو ہم اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے Kiss of Judah